نمسکار بند ہوں میں ہوں آپ کا میتر شکری پانڈے سیڈنی آسٹریلیا سے اور صورت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر تو بند ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پرس کر لیجئے لائک ضبور کیجئے گا چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں بہت ساری انفرمیشنز تو پلیز اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا اور دیکھئے گا اند تک تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آسٹریلیا میں سب سے حالا ڈیمانڈ میں اس وقت کونسی جابز ہیں اور آنے والے نیئر فیوچر میں کون کون سی جابز کون کون سی فیلز ہیں جو پی آر پانے میں آپ کے لیے کافی ہیل فول ہوں گے تو اس وقت جو کمپریری سکل مائیگرینٹس ہیں ان کے لیے بھی فائدے مند ہے یا جو انڈیا یا کسی دوسری کنٹری میں بیٹھ کر کے اور یہاں پر پی آر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی کافی ہیل فول ہوگا افکورس سٹوڈنٹس جو پلان کر رہے ہیں آسٹریلیا میں سٹڈی کر کے اور کھر یہاں اپنا کریئر شروع کرنے کا یا یہاں پر پی آر پرابت کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کافی ہیل فول ہوگا تو اس کو آپ غور سے دیکھئے گا تو چلیے میں سب سے پہلے بتاتا ہوں اگر آپ یہاں سٹڈی ویجا میں آتے ہیں تو کون کون سے فیلڈ ہیں یا کون کون سے اکیوپیشنز ایسے ہیں جن سے ریلیونٹ اگر آپ کورس کرتے ہیں اور جب آپ کے کورسز پورے ہو جائیں گے اور آپ پی آر اپلائی کریں گے تو آپ کا پی آر کافی سموٹھ اور تھوڑا کم سمیہ میں ہو سکتا ہے اتھوہ اگر آپ سکل مائیگرینٹس ہیں تو یہ جو میں بتانے والا ہوں اگر ان اکیوپیشنز سے ریلیٹیڈ آپ کا فیلڈ ہے تو آپ کے لیے بھی پی آر ملنا کافی سرال ہو جائے گا اور پروسز آپ کا تھوڑا جلدی ہو سکتا ہے اس موٹھ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو اکیوپیشنز میں بتانے والا ہوں یہ یہاں پر کافی زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں ہیں دیکھیں ویسے تو ان کی ڈیمانڈ لسٹ میں جو ہے تو کافی زیادہ اکیوپیشنز ہیں جو اکیوپیشنز کے بارے میں بتاؤں گا پھر میں اس لسٹ کا یہاں پر آپ کو لنک بھی دوں گا تو آپ خود بھی گو تھو کر کے اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پہلے سے ایڈیوکیشن ہے اس میں کون سی اکیوپیشنز ہیں جو میچ کرتے ہیں اگر ان پر آپ آگے پڑھائی کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کا پی آر ملنا کافی ایزی ہوگا پہلی چیز ادھر کچھ سمیہ سے کافی اپسٹ چل رہا ہے یہاں پہ آسٹریلیا کا ویجا پروسیز یا یوں کہلیں کہ یہاں پر جوبز اگرہ کو لے کر کے کافی پرابلمز چل رہی ہیں میں اس کے پہلے کے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن یہ سب ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے یہ کچھ سمیہ کے لیے ہے کیونکہ آل اپسٹرین کافی مائیگرنٹس آئے ہیں اگر کسی کنٹری میں ایک ساتھ اتنے سارے لوگ آنگی تو تھوڑے بہت دن کے لیے پروبلمز تو ہوں گی لیکن یہ سب کچھ مہینوں میں یا پھر ایک آت سال کے اندر اندر سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہاں جو بھی لوگ آ چکے ہیں ان کو بھی دیر سبیر جوبز ہوگا رہا تو ملیں گے ہی ملیں گی لیکن جو آنے کے لیے پلان کر رہے ہیں وہ ہتو تصاہیت نہ ہو ابھی یہاں پر بہت ساری سنبھاؤں آئے ہیں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آسٹریلیا کے ایک اور خاص بات بات بتا دوں میں آپ کو کہ آسٹریلیا ہے ایک مائیگرنٹ کنٹری ہے یہاں پر اگر ایگوریزنلز کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ لوگ دو سو سال پہلے اور کچھ لوگ سو سال پہلے یا کچھ لوگ پچیس سال پہلے یا دس سال پہلے زیادہ تر یہاں پر مائیگرنٹس ہو سکتا ہے کہ کسی کی پہلے والی پیڑھی نے مائیگرنٹ کیا ہو اپنی کنٹری سے یا دو تین پیڑھی پہلے کیا ہو یا ہمارے جیسے لوگ ہیں جو پندرہ سال دس سال پہلے آئے ہیں یا کچھ لوگ چار سال سے سال یا دو سال بھر پہلے آئے ہیں پر اس دیش میں مائیگرنٹس ہیں یہ کنٹری کافی یوہ بھی مانی جاتی ہے تو آنے والے بھوش میں بھی یہاں مائیگرنٹس کے لیے سکوپ بنا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ کبھی کم اور زیادہ ہو سکتا ہے سیچویشن کے حساب سے کئی بار جوپس کی ڈیمانٹس نہیں ہوتی ہیں یا انے جیسے پرونا آگیا تھے دوسری کوئی ایسی پروبلم ساتی ہیں تو ایسی ستھیتیوں میں ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی والے ایشو کے وجہ سے کچھ کم ویجا ہوں یا کچھ کم مائیگرنٹس کو بلائیا جائے لیکن آپ کو ڈرنے کی آورشکتہ نہیں ہے آپ کو گھوڑانے کی آورشکتہ نہیں ہے اگر دل میں آپ کے حوصلہ ہے تو تیاری کریے میں کچھ چیزیں بتانے والا ہوں آپ کو اور آپ اس دیش میں آئیے ایک بات میں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کئی دیش ہیں جہاں پر بہت سندر آپ اپنا بھوش بنا سکتے ہیں لیکن آسٹریلیا مجھے سب سے زیادہ اچھا اس لیے بھی لگتا ہے یہ مائیگرنٹ کنٹری ہے تو یہاں بہت زیادہ کسی کا دب دبا نہیں ہے سب ہی طرح کے لوگ ہیں اور کافی ایک دوسرے کے ساتھ میں پیار محبت سے رہنے والے ہیں ایڈزیسٹبل ہیں لوگ اور کئی بار تو یہاں کے جو پہلے سے رہ رہے کئی پیڑیوں سے جو رہ رہے لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھو گے تو بڑے سوہرد کون ویوہر سے رہتے ہیں یہاں پر ہاں ایکسپشنلی کبھی کبھی گٹنا ہے در گٹنا ہے ہوتی رہتی ہیں ان چیزوں کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا سکتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر جو یہ سکل پریورٹی لسٹ ہے ایک تو ان کی ڈیمانڈ لسٹ پر ڈیمانڈ لسٹ میں کئی اکیوپیشنز میں نے دیکھے ہیں جو اکثر وہ ہوتے تو ہیں پر بہت ہائی ڈیمانڈ میں نہیں ہوتے ہیں اب جیسے میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ بلکل سٹرانگ ڈیمانڈ میں ہیں اکیوپیشنز تو اگر آپ ان سے ریلیٹیڈ ایڈکیشن لیتے ہیں ان سے ریلیٹیڈ پڑھائی کرتے ہیں یا اپنے انڈیا میں یا اپنی کنٹری میں ان سے ریلیٹیڈ پڑھائی کر رکھی ہے آپ کے کورسز اسی طرح کے تھے تو یہاں جو سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں جوب ہے وہ ہے ایج کیر یعنی ایج کیر ورکر یا ہیلتھ کیر ورکر کہہ سکتے ہیں تو ایج کیر کا میں آپ کو دیکھیں بتا دوں یہاں پر کافی بڑی جنسنکھیا ایسی ہے جو کافی اوڑ ہو چکے ہیں تو جنہیں ہم اپنے ہاں بھارت ورش میں وردہ آشرم کہتے ہیں یا اوڑ ایج ہوم کہہ سکتے ہیں تو وہاں کافی وردھ لوگ رہتے ہیں تو ان کی کیر کرنے کے لیے جو ہیلتھ کیر یا ایج کیر پروفیشن ہے تو اس میں بہت ساری ڈیمانڈ میں جوبز رہتی ہیں ہمیشہ رہتی ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں بھی کئی بار لوگ ایج کیر کا کورس کر لیتے ہیں اکثر ایج کیر میں جوب وغیرہ لوگوں کو مل جاتی ہے اور پیسے وغیرہ بھی بہت اچھے ٹھیک تھاک سے ملتے ہیں تو ایک تو یہ ہے اس کے بعد ہیں دیکھیں میڈ وائف اور نرسز نرسز مینز جہاں چلڑنڈ این فیملی ہیلتھ اس فیلڈ میں جوب ان کو مل جاتی ہے نرسز کو میڈکل سینٹرز میں جوب مل جاتی ہے ہوسپٹلز میں جوبز مل جاتی ہیں پیتولوجی میں جوبز مل جاتی ہیں یعنی نرسز کا آپ جب کھولو گے تو نرسز میں بھی بہت ساری دپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ اگر سپیشلائزیشن کرتے ہیں تو ان فیلڈز میں آپ اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں گورنمنٹ کی باڈی ہے پہلی چیز تو آپ کی جو بھی باہر کی اورسیز ڈگریز ہیں تو ان کا ڈگری اسیسمنٹ ہوگا اس کے بعد میں یہاں کا جو بھی پروسس ہے کر کے اگر آپ ریجسٹر کر لیتے ہیں تو نرسز کے لیے ہمیشہ جو ہیں تو جوب ہائی ڈیمانڈ میں رہتی ہیں دیکھیں کورونا ٹائم پہ بھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس نرسنگ فیلڈ سے تھے اور ان کو بڑی زلدی پی آر مل گیا تھا تو ان کو پی آر ملنا بھی آسان ہوتا ہے اور جوبز ملنا بھی آسان ہوتا ہے یہ میرے خیال سے یوروپ امریکہ جیسے کنٹری میں بھی اور افکورس آسٹریلیا میں بھی نرسز کی کافی زیادہ ہائی ڈیمانڈ رہتی ہے اور اس کے بعد میں آتے ہیں انجینئرز ٹیکنالوجی ایکسپرٹس افکورس انجینئرز کی یہاں پر بہت ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کی تو مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہاں بھی ان کے اسکل پرائیٹی لیسٹ میں ہائی ڈیمانڈ میں یہ ایکیوپیشنز بھی ہیں اس کے بعد میں آتا ہے کانسٹرکشن ورکرس تو کانسٹرکشن ورکرس میں چھوٹے سے لے کر کے اور بڑے تک انجینئر سے لے کر کے اور نارمل لیبر تک کی جوپس کے لیے کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہاں پر اس دیش میں کافی زیادہ کانسٹرکشن چھوٹے بڑے سبھی شہروں میں چل رہا ہے تو یہ اس فیلڈ میں اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں ایسے ریلیٹر آپ نے کوئی بھی آرکیٹیکٹ ہوئے یا اس طرح کا کچھ آپ نے پڑھائی کر رکھی ہے تو آپ کے لیے بھی جوپ اپرچنیٹیز یہاں پر کافی زیادہ ہیں اور پی آر ملنا بھی اس فیلڈ میں کافی آسان رہے گا آپ کے لیے ویسے تو ان کی جو ڈیمانڈ لسٹ میں جوپس ہوتی ہیں ان کی یہاں پر آوشکتہ رہتی ہے لیکن اس وقت میں سکلڈ پریورٹی لسٹ کی جو بات کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ نے خود سٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں تو اس لسٹ میں یہ جو اکیوپیشنس ہیں بلکل ہائی ڈیمانڈ پر ہیں تو اگر ان سے ریلیٹیڈ آپ کی ڈگریز آلیٹی ہیں یا آپ کمپریوری ورکنگ ویجا پر یہاں پر کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پی آر آگے اپلائی کرنا ہے تو کافی ایجی ہو جائے گا اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہے اور اسی بھی فیلڈ میں پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ آگے چل کر کے پی آر لینے میں آپ کو کافی ہیلپ فول رہے گا اب میں بات کرتا ہوں آئی ٹی کی تو دیکھیں میں کافی دن سے ویٹنس بھی کر رہا ہوں اور گورنمنٹ نے بھی اس بات کو کہا ہے اور سچ مچ میں کئی لوگوں کو کافی لوگوں کو اس بیچ میں جانتا ہوں جو لوگ آئی ٹی کے فیلڈ سے آئے ہیں اور ان کو بہت اچھے پیکجز یہاں پر ملے ہیں اور آئی ٹی فیلڈ کے لوگوں کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس دیش میں تو انڈیا میں یا کسی بھی کنٹری سے جو بھی جس بھی کنٹری سے آپ مجھے دیکھ رہے ہو تو یہ جان لیے اگر آپ آئی ٹی فیلڈ کے ہیں تو آپ کو اپنے اس فیلڈ میں آسٹریلیا میں اگر جوب ڈھوننی ہے پی آر لینا ہے تو یہاں پر آپ کا بہت برائیٹ فیوچر ہو سکتا ہے تو آپ کو اوشر کرنا چاہیے دوسرا ہے سائیبر سیکیورٹی دیکھئے یہ اب میں سائیبر سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں لیکن جب آپ سائیبر سیکیورٹی کے ہی سب سیکشنز میں جائیں گے تو کئی الگ الگ پرکار کی جوپز ہیں اور جب لیسٹ آپ چیک کریں گے تو لائن سے کافی زیادہ ہے پر ہاں سائیبر سیکیورٹی کا تو میں آپ کو بتا دوں جیسے میں شاکھا جاتا ہوں اس کی شاکھا تو پچھلے سال تو ہماری شاکھا میرے خیال سے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں تو سائیبر سیکیورٹی سے بلان کرتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ سکوپ ہے آنے والے کئی ورشوں تک اس فیلڈ میں جاپس کی کمی نہیں ہونے والی ہے تو آپ سائیبر سیکیورٹی کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ پڑھائی لکھائی یا کریئر کو پلان کر سکتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک آئند سسٹم انجینیرز یہ اکیوپیشن بھی کافی ہائی ڈیمانڈ میں ہے سٹرانگ ڈیمانڈ میں ہے تو اگر آپ سپیرٹس ہیں تو آپ کے لیے بھی کافی اچھی خبر ہے مائنگ انجینیرز اور پیٹرولیم انجینیرز یہ اکیوپیشن بھی سٹرانگ ڈیمانڈ میں ہے دھیان رکھے گا ویب ڈیولپرز کے لیے بھی ہاں کافی اچھا سکوپ ہے اور سوفٹ ویر انجینیرز کے لیے بھی کافی اچھا سکوپ ہے تو آپ کو آسٹریلیا میں اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرنا چلیے آرکیٹیکٹس yes آرکیٹیکٹس کی بھی کافی ہاں پر ڈیمانڈ ہے اور پری پرائیمری سکول ٹیچرز کی بھی کافی زیادہ دیمانڈ ہے یہ تو میں خود بھی ویٹنس کرنا ہوں کہ میری بیٹی جیسے سکول میں جاتی ہے تو پسلے دو تین سال میں وہاں پر جو ہے تو ٹیچرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں پر پری پرائیمری سکول یا سکول ٹیچرز کی بھی کافی دیمانڈ ہے اگر آپ ٹیچنگ پروپریشن سے ہیں تو آپ کے لیے آسٹریلیا میں کافی اچھا بیٹیوچر ہے اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں ایمین کی آپ ٹیچرز کے اس میں دیکھ لیجئے باٹی ڈیچیلز تو آپ ایجنٹ کے تھو اب یہاں پر ایک چیز اور ہے اگر آپ خود بہت ایکسپرٹ ہیں تو این سب چیزوں کے لیے آپ خود ہی اپلائی کریں ادروایز میں تو یہ کہوں گا کی بہتر آئیڈیا یہ ہوتا ہے کسی ریجسٹر ایجنٹ کے ساتھ میں آپ کنسلٹ کریں اور اس کی سرویس کو ہائر کرنا چاہیے چھوٹی موٹی کسی گلتی کی وجہ سے کئی بار آپ کسی بنا منایا سارا کام بھی بگر سکتا ہے تو جب اتنا سب کچھ بچار کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں کسی آپ ریجسٹر ایجنٹ کی سہیتہ اوش لیجیے یہ میری ایڈوائز ہے یہ کچھ اکیپیشن کے بارے میں میں چرچہ کی ہے باقی یہ پر جو یہ سکیل پریاریٹی لیسٹ ہے اس کا لنک میں اپنے اس نیسکرپشن میں دینے والا ہوں چیک کر لیجیے گا یہ کافی بڑی لیسٹ ہے جس میں کچھ اکیپیشن جو ہے تو سٹرونگ ڈیمانڈ میں ہے اور کچھ نورمال ہے اس لیسٹ کے نیچے آپ کو مل جائے گی لیسٹ آف الیجیب کو لیجیب کولیفیکیشن تو اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ اس لیسٹ کو چیک کر رہے ہوں تو اس بات پہ دھیان دیجئے گا جو یہاں کی سٹرونگ ڈیمانڈ میں ہے اکیپیشن ان سے ریلیٹیڈ ہی کوئی 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 چوز کریں تو ہوگا کیا کہ آپ جب پی آر اپلائی کریں گے تو کافی سموتلی سرلتا سے اور کم سمیہ میں آپ پی آر کا پروسیجر ہو جائے گا تو آپ اس ایک خوبصورت دیش میں اپنا کریئر بنا سکیں گے اور ایک بات بنھو اپنے دیماغ میں آپ لوگ رکھئے گا کہ ریسنٹ یرز میں یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سنگھیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی ہے پہلے یہاں لوگ پڑھنے آئے پھر اس کے باد میں آپ پر پی آر اپلائی کیا پی آر ملنے کے باد میں آپ پر سیڈیجن شپ لی اور آج اس دیش میں رہ 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 اس کے باد میں پھر کچھ لوگوں کو جو ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہاں پر ہیں جیسے ہم بھی پی آر ہی آئے تھے پر پی آر مائگرین بھی ہیں وہ یہاں کر کے پھر ستھاپیت ہوئے اور کچھ لوگ ہیں جو سکل ٹمپریری ویجا آتے ہیں پر کچھ ورشنوں تک کام کرتے ہیں پھر پی آر اپلائی کر کے اور جاننے کو ضرور ملا ہوگا اگر آپ کسی ویشہ پر جان چاہتے ہیں تو پیلیز کمنٹ سکشن میں جا کر کمنٹ کر کے اور آپ پوچھئے گا میں اوش کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سے related information جلدی سے جلدی پروائید کر سکھوں بند ہو اگر دھانی جی تک کر بی 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 بی